سندر سوروب ہے پرم آکرشن ہے اس لئے ان کے پریجن ان کو کرشن کہہ کے بولتے ہیں ہا کرشن ہا کرشن پاگل ہوتے ہیں ایک ایک بار جبان پر نام لیتے ہیں تو ان کو بڑا رس ملتا ہے جب تو نہیں مل پاتے ہیں کرشن سے کچھ پاگل جیسے ہی سنسار کی درشتی میں ایسے تو سماج کے بیچ میں سمرات وط ہیں لہن سنسار کی آنکھوں سے جب دیکھا جائے تو پاگل جیسے نظر آتے ہیں سنسارک لوگوں کو وہ بھوان کی شد بھکت ہوتے ہیں ان کے پریمی ہوتے ہیں ان کے برہ میں وہ پاگل ہو جاتے ہیں تو یہ چویس تتوں سے یہ سنسار پرکٹ ہوتا ہے یہ آپ سمجھ لیجیے ان میں ہی اہنکار کے تین برانچ نکلتے ہیں تو تموگونی رجوگونی ستوگونی اہنکار پرکٹ ہوتے ہیں ان تینوں گونوں میں سے یہ سنسار جو ہے بیباجیت ہوتا ہے پھر دوبارہ تموگونی بیقتی تموگون میں رہتا ہے اس کو شاستر میں جو ہے شدر کہہ کے بولا رجوگون میں رہتا ہے اس کو کشتری کہہ کے بولا تموگون رجوگون دونوں ملاوٹ میں ہوتے ہیں ملے ہوئے تو اس کو بہش کہہ کے بولا اور ستوگون میں رہنے والے کو برہمن کہہ کے بولا ستوگون میں آدمی دان پرن کرتا ہے ایماندارشتے رہتا ہے شدتہ سے رہتا ہے اس کا آسن اوپر ہے تو یہ پھرسٹ سیکنڈ تھرڈ یہ ڈگری ہے تو تھرڈ اور فورت تو یہ سمجھے گی جیسے پھرسٹ کلاس آفیسر ہوتے ہیں سارے سنسار میں سیکنڈ کلاس بھی ہوتے ہیں تھرڈ کلاس بھی ہوتے ہیں فورت گریڈ بھی ہوتے ہیں یہ سماج کو فورڈ یو جنوں میں باٹا ہے سماج کی سدر رچنا کرنے کے لیے سدرڈ رچنا کرنے کے لیے جو سکولرز ہوتے ہیں جن کو وشیس گیان ہے دیا ہردہ میں ہے ساتھوک سوروپ ہے ان کا پورڈ دان دھرم کرتے ہیں کسی کو ستاتے نہیں سماج میں کسی کو تکلیب نہیں دیتے چوری نہیں کرتے جھوٹ نہیں بولتے مککاری بے ایمانی نہیں کرتے ریسوت نہیں لیتے شدد استر پر رہیں ان کو برامن کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو شددتہ پر نہیں ہے وہ برامن کے نام پر کلنک ہیں سو کالڈ برامن تتہ کتید برامن ٹھگ ہیں برامن کا ویش تو بنا لیا ہے دھاگے جنیوں بھی ڈال لی ہیں لیکن اُن کے اندر سارے اوگون بید مان ہیں شراب پی رہے ہیں مانس کھا رہے ہیں جوہ کھیل رہے ہیں چوری کر رہے ہیں بیرمانی کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں لبارے باج ہیں دھوکے باج ہیں پوچھو جی آپ کو انا بولا ہم برامن ہیں ہم پارا سرگوتر کے برامن ہیں ہم سو اینڈ سو گوتر ہیں نہیں برامن تو ان کو نہیں کہا گیا برامن کا درجہ اونچہ ہوتا ہے شد دردہ کا آدمی برامن ہوتا ہے جو دان لیتا بھی ہے تو دیتا بھی ہے یہ نہیں لیتے لیتے جاؤ سنتوسی برامن ہوتا ہے برامن سنتوسی نہیں تو نشٹ ہو جاتا ہے سنتوسی اے سنتوسی دھویا نشٹا اگر برامن کے اندر سنتوس نہیں ہے شیل نہیں ہے دان نہیں ہے دھرم نہیں ہے ویدیہ نہیں ہے ویدیہ دیتا نہیں ہے دوسروں کو تو برامن کے لانے کا اگدار نہیں ہے سچائی نہیں ہے ایمانداری نہیں ہے ہردہ کی سرلتا نہیں ہے بڑا ٹیڑا میڑا سا ہے وہ برامن نہیں ہے اس سے تو اچھے شاہد پسو پکشی زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں سادارن ہوتے ہیں شد ہوتے ہیں برامن ستوگن میں پرگٹ ہوتا ہے کشتری ہے رجوگن میں پرگٹ ہوتا ہے کیونکہ واریئر ہے وہ ملیٹری ہے پولیس ہے دیش کی سرکشہ کے لیے دھرم کی سرکشہ کے لیے واریئر ہونا جرور ہی ہے سماس کو سدرڑ کرنے کے لیے کوئی خوکارچی بال کو مارنے کے لیے ٹائگر کو مارنے کے لیے جو گاؤں ماں کے لوگوں کو مارتا ہے نرمانس بھوجی بن گیا ہے ایسے کوکارچیانوروں کو مارنے کے لیے کشتری جروری ہے ڈاکوں کو مارنے کے لیے جیل میں ڈالنے کے لیے کشتری جروری ہے چوروں کو پکڑنے کے لیے کشتری جروری ہے کشتری جو برامن سے سماس کو گیان اور کچھ گن پرابت ہوتے ہیں لابانویت ہوتا ہے سماس ایسے کشتری ایسے سرکشت ہوتا ہے بیجنسمن سے سب ہی کو لاب ملتا ہے بیوین پرکار کی وستوں کو اپلبد کراتا ہے اٹھ کے آدمی کو پیسے بھی دیتا ہے بیاج کے اوپر سوہ مرکنٹائل بینکس یہ سب ہی بیجنس کلاس ہیں ان کا بھی ہونا بہت جروری سماس کے اندر کرے بکرے کا ہونا جروری ہے پھر کچھ ایسی بھی کٹیگری سماس کے اندر سواتے ہی ہو جاتی ہے جو سماس کو بل دیتی ہے کرم کر کے کام کر کے ہارڈ ورک کر کے لیبر شپ کر کے مزدوری کر کے تو کسی کو چاہیے کہ ہم دس مزدور چاہیے ہم کوئی بیلڈنگ کھڑی کرنے تو پھر وہ ورکرز کو بلاتا ہے یا ٹرین کی لائن ڈالنی ہے تو ورکرز لگانے پڑتے ہیں دو سو پان سو اس کے بینا کام نہیں ہوتا یہ چاروں سنستہ جو ہیں سماس کے اندر سماس کو صدرڑ بنا کے رکھتی ہے جس سے آدمی اپنی آگے کے گنتہ وستان کو نہیں بلاتے ہوئے اپنا پریوار کو پالتا ہے سکھی رہتا ہے جب اس کو تیل میرچی جرد پڑتی ہے بڑیے کے پاس جاتا ہے جب اس کو کوئی رکشہ کی جرد پڑتی ہے پولیس کے پاس جاتا ہے میلٹی کی سہارا لیتا ہے جب اس کو کچھ جان کی آفشکتہ پڑتی ہے تو بھرہمن کے پاس جاتا ہے یا دان پرن کرنا ہو تو بھرہمن کے پاس جاتا ہے جب اس کو کوئی کھیتی فصل کٹانے ہو تو شدر کے پاس جاتا ہے ورکر کے پاس جاتا ہے تو یہ سماس کو دڑ کرنے کے لیے چاروں کے حسطہ یہ تینوں گنوں میں سے پرکٹ ہوتی ہیں تمہ گن رجو گن ستہ گن ستہ گن ستہ تمہ گن میں تھوڑا جیانی ہوتا ہے آلسی ہوتا ہے آدمی بھومی راپو انلوائیو کھم منو بدھیر ایوچو اہنکارم اتیمی بھننا پرکرتی راشت دھا بھگوان سری کرشن کہتے گی اند برہمانڈ جو ہے بھوتک یہ میری بھن پرکرتی ہے مجھ سے پرتک ہے لہی میری پرکرتی بھن ہے جیسے آپ سے پرتک آپ کا شریر ہے آپ کا شریر تو بھونٹیک ہے آپ تو بھونٹیک نہیں ہے ایسے ہی بھگوان کہتے ہیں کہ یہ اند برہمانڈ یہ بہت ایک برہمانڈ یہ میری ایک بھن پرکرتی ہے ایک دوسری پرکرتی ہے آگے کہہ رہے ہیں کہ ایتتیو نینی بھوتانی سروانی ایتتیو نینی بھوتانی سروانی کیوں پہ دھا رہا اہم کرتنش جگتہ پرباہ پرلہیست تھا ایتتیو نینی بھوتانی سروانی کیوں پہ دھا رہا اہم کرتنش جگتہ پرباہ پرلہیست تھا اس سے پہلے ایک سلوک رہ گیا گلتی سے پرنہ پلٹنی میں گلتی ہوئی بھگوان نے پانچویں سلوک میں کہا ہے اب تک یوں بات ہے کری چوتھے سلوک کی کری پانچویں بھوان کہہ رہے گی اے پارے ام اتستوانیام پرکرتیم بھدھی می پرام جیو بھوتا مہا بھاہو یہ ایدم دھاریتی جگت اے پارے ام اتستوانیام پرکرتیم بھدھی می پرام لیکن ہے ارجن یہ بہت ایک پرکرتی سے پرے ایک میری اور بھی پرکرتی ہے جسے جیو بھوت نام سے جانا جاتا ہے جیو بھوتا مہا بھاہو یہ ایدم دھاریتی جگت جسے جیو آتما نام سے جانا جاتا ہے یہ بھی پرکرتی ہے دھیان دیں گے تو آپ کو سب اسپسٹ ہو جائے گا ایت اجیو نینی بھوتا نینی سروانی تھی پڑھا رہا جیو بھوتا مہا بھاہو یہ ایدم دھاریتی جگت یہ سارا جگت جو ہے اپنی شریل کو لے لیجی پہلے یہ سارا جگت ہی ہے یہ تھا پرندے تتھا برمانڈے یہ پورے برمانڈ کا اس میں انت جو بھی جتنے بھی انت تارے ستارے گرے نقشتر گلاکسیز آکا شگنگا جیسی نیجانے کتنی گلاکسی ہو سکتی ہیں یہ سب کا میک آپ کے شریر کے اندر ہے اور آپ کی شریر کے اندر ہی نہیں آپ کے اندر جو ایک سیل ہے اس کے اندر بھی اس کا میک ہے انڈے پندے سوی سوی انڈے پندے سوی برمانڈے یہ انڈ پندوں میں چھپا ہوا ہے مرگی کے انڈے کے اندر مرگی کا ہی میک نہیں ہے اس انڈے کے اندر مرگی ہی بیٹھی ہے تو اس مرگی کے اس انڈے کے اندر بھی بھرمانٹ کا مہد ہے آپ کے شرک کے اندر پورے بھرمانٹ کا مہد ہے تو اس کو تو کوئی مہا یوگی پرش دیکھ سکتے ہیں یا پرماتما دیکھ سکتے ہیں ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کیوں جیسے آپ کی شریر کے اندر ہے تو آپ کا شریر استھر ہے شریر ہے درشوان ہے کام کر رہا ہے ایکٹویٹیز کر رہا ہے ایسے یہ سوریہ لوک ہیں اس کے اندر سوریہ دیو ہیں تب یہ سوریہ استھر ہے بشنو ووان بھرمانٹ کے اندر ہیں تب یہ بھرمانٹ استھر ہے قائم ہے اگر بشنو ووان بھرمانٹ سے نکل جائے تو بھرمانٹ کی پرلے ہو جائے گی اس کے بھی مٹی مٹی میں ملیا گی جل جل میں اگنی اگنی میں وائیو وائیو میں اور آکاش آکاش ملیا یہ چوئیس تتو آتے ہیں بہت ایک تتو جن سے سارا بھرمانٹ جگت آپ کا شریر دکھائی دیتا ہے سپیریئر انرجی میں ایٹرنل پوٹنسی جس کو بولتے ہیں سپیریئر انرجی یہ ایٹرنل شاشت ہوتا ہے یہ آتما پرماتما سوروپ سے ہے تو بھرمانٹ میں بھرمانٹ ہم ہیں ایسے پرتھوی ماں کی بھی ایک آتما ہے اس لئے ہم اس کو پرتھوی ماں کہتے ہیں دھرتی ماں کہتے ہیں تو اس کے اوپر رومہ والی برکشا والی ہے سارے چوئیس تخت اس کے اندر ہے ایٹرنینی کو بھی بولیں گے اے پرے ام اتستو انیام پرکرتیم بدھیم اے پرام اے ارجنل یہ بھوتک پرکرتی سے پرے میری اور ایک دوسری پرکرتی بھی ہے جو اس سے پرے ہے جیو بھوتا مہا بہو یہی دمدھاریتی جگت جو ایٹرنل ہے بلیس پل ہے فل آف نولیج ہے آتما سوروپ سے ہے پرماتما سوروپ سے ہے بھگوان کے انمت آنش ہیں جیو آتما ہیں بھگوان کے وشی سنس ہیں بشنو شیو یہ بھی بھگوان کی شکتی ہیں بھگوان کے پارٹل انکارنیشن پلانیر انکارنیشن انش آتار ہیں بھگوان کی یہ کہیے ہم سے بہت بشاہ لیں جن بشنو بھگوان کے کارنے پورا برمان دستیر ہے وہ کتنی بشیس ہوں گے ہم ہیں تو یہ شریک قائم ہے لیکن جیو بھوتا شکت دیاں بھگوان نے کہا ہے اس میں پورے درش لکھا دیئے ہیں یہ ایدم دھاریت جگت یہ پورا جگت جس نے دھارن کیا ہوا ہے وہ میری سوپیریئر انرجی ہے جیو بھوتا شکتی ہے تو ہم میں سے کسی ایک نے یا دس بیس نے یا سات بلین آدمی دھرتی پر ہیں انہوں نے مل کر کے تو یہ انمت برمان دھارن نہیں کر رکھے کر رکھے ہیں نہیں ہم سب یہ پوری پرتھی کی پرلہ ہو جائے تب بھی یہ چاند تارے رہیں گے برمان رہے گا اور انمت برمان رہیں گے ان کی پرلہ نہیں ہوگی کیونکہ ان کی پرلہ تو تب ہی ہوگی جب ان کی آتما مہا وشن چلی آئے مہا وشن آنمت برمان دھارن کی آتما ہے پرتیک برمان دھارن کی آتما بشن ہو ہے گربو دکشائی وشن ہو پھر کھیرو دکشائی وشن ہو ہے تو یہ بھگوان ہے بھگوان کے بڑے انشاء ہیں اوتار ہیں ان کو بھگوان ہی کہا جاتا ہے بھگوان وشنو بھگوان شنکر بھگوان برمان جی کو بھی بھگوان کہا ہے بھگوان برمان جی برمان جی آتن سروپ سے ہیں اوتار بھگوان کے گنی جاتے ہیں برمان وشنو مہیشت اور پرتم آتما ہیں برمان جی ہیں چورہ سلا کے یونیوں کا بیج تیار کرتے ہیں اور جہاں یا پرتویوں پر ان کے دودھ اس بیج کو چھوڑتے ہیں جس سے سنسار میں جن سنکھا کی بردی ہوتی ہے چیتے بھاگ، سیو، ہاتھی، گھوڑے مور، تیتر منوش، نرناری، دیوتا دانو، افسرائیں، اصور ترگوناتمی ماتائیں ہیں تین گوناتوں کی دیویاں ہیں یہ سب بھگوان کی سپیریل انرجی ہیں بہت ایک سنسار جو چوویش تطو سے بنتا ہے وہ بھگوان کی انفیریل انرجی ہے اور آتما سوروپ سے اوتار سوروپ سے جتنی بھی شکتی ہے یہ سپیریل انرجی ہے بھگوان کی ہم چھوٹے انش ہیں بھگوان بشنو بشیس انس ہیں بھگوان کی پورے برمانڈ کو دھارن کی ہوئے ہیں مہا بشنو اور بھی بشیس ہیں یانت برمانڈوں کو دھارن کی ہوئے ہیں اے پارے امیتستو انجام پرکرتی کس بھگوان کو ڈونڈتے ہو آپ خود ہی بھگوان ہو یہ گلت ہو جاتا ہے ہم بھگوان نہیں ہیں ہم بھگوان کی شکتی ہیں ہم بھگوان کی بھوگ جانے والی شکتی ہیں وہی ایک مہتر بھوگتا ہے بھوگتا رم یک تفسام سربلوک مہیشو رم انت برمانڈوں کا بھوگتا بھگوان سری کرشن ہے ہم ان کی ان کے سبورڈینیٹ بن کر کے ان کے ساتھ آنند لے سکتے ہیں بھوگتا نہیں بن سکتے ہیں جب یہ جیو چھوٹا سا جیو بھوگتا بنتا ہے تب ہی تو سنسار میں پھنسا رہتا ہے تب ہی تو بار بار جنم مرن جراب یادی کبھی گھوڑا کبھی ہاتھی کبھی کشتری کبھی بھرہمن کبھی شودر کبھی بیش کسی کا بھی جیوان اسٹھر نہیں ہے آج کا شودر کل بھرہمن بن سکتا ہے اور آج کا بھرہمن کل شودر بن سکتا ہے یہ تو کرموں کی گتی ہے کرموں میں سوطنترتہ دی ہے منوشیوں کو کرمینی وادکار ہستے ماں کھلے سوک کدھا چھو ماں کرم پھلے تور بھور ماں تے سنگوہ ہست کرمین آرجن کرموں میں تیری سوطنترتہ ہے تیرے آدھکار ہے تو چاہے جو کرم کر پھل میں نہیں پھل تیرے آتمنی ہے تب ہی تو آرجن کنفیوز ہوا کہ آپ نے تو مجھے کنفیوز کر دیا اور میں کون سے کرم کروں جو آپ کا میرا بچھو نہیں ہو آپ کو میں کبھی بھونوں نہیں آپ کے شریف چرن کملوں میں میرا صدق دھیان میری رتی مطی بنی رہے تب بھگوان نے کہا تھا کہ کرمنوں یہ پی بودھ دیویم بودھ دیویم چے بکرمنہ اکرمنش چے بودھ دیویم گہنا کرمنوں گتی ہی تو آکرم بھی کرم سا کرم تین پرکار کے کرموں کی بشیش چرچہ کری اس میں بھگوان نے کہا کہ اکرم سب سے سریشٹ آرجو اکرم کرنے والا کبھی مجھے بھول نہیں سکتا نشکام کرنے والا